نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقاد الحمید قل بفضل اللہ و برحمتی فبی ذالک فلیفرحو صدق اللہ لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یَا اِيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صِلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان خاموش نہ رہے باوازِ بلند پڑھنے سالاتو وَسْسَلَامُوا عَلَيْكَ يَا سَيْدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَلِكَ وَظَحَابِكَ يَا سَيْدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ فَالَلِكَ وَظَحَابِكَ يَا سَيْدِيَا نُورَ اللَّهِ کافی زبانیں ابھی بھی خاموش نظر آ رہی تھی تو میں ایک جملہ دے رہا ہوں کہ منزل اتے وسیلے بغیر کوئی منزل اتے وسیلے بغیر کوئی نہ کوئی عام پہنچے نہ کوئی خاص پہنچے تفون دے کوڑ بغیر کوئی کسے جگہ نہ کوئی پیغام پہنچے نہ صرف خون بغیر یا پہنچ سکتا یا درود پہنچے یا سلام پہنچے باوازِ بلند پڑھ لو صلاتو وَالسَّلَاوْا عَلَيْكَ يَا سَيْدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَلِكَ وَظَحَابِكَ يَا سَيْدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة وَالسَّلَاوْا عَلِيْكَ يَا سَيْدِيَا نَبِيَ اللَّهِ وَالَلِكَ وَظَحَابِكَ يَا سَيْدِيَا نُورَ اللَّهِ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے شافی کو علیل کون کر سکتا ہے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے اور جسے وہ عزت دیتا ہے نصیر پھر اس کو زلیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دیتا ہے نصیر پھر اس کو زلیل کون کر سکتا ہے کہ میں نوکر پیر نصیر دی ہاں میں نے یار نکامی نہیں ہون دی میں پہلا جملہی اپنے مرشد کریم نصیر ملت چراغ گولڑا حضرت علامہ مولانا پیر سید نصیر نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا آپ دی گفتگو تو آغاز کر رہے ہیں کہ میں نوکر پیر نصیر دہاں میں نے یار نکامی نہیں ہون دی ہک درتے متھا ٹے کے آہے دردردی غلامی نہیں ہون دی میں نوکر پیر نصیر دہاں میں نوکر پیر نصیر دہاں میں نے یار نکامی نہیں ہون دی ہک درتے متھا ٹے کے آہے دردردی غلامی نہیں ہون دی جدہ کھاندے ہاں ادھا گاندے ہاں ساتھوں نمک حرامی نہیں ہون دی کردار جے ٹھیک نہ ہو وے وَت دنیا دیوانی نہیں ہون دی کردار جے ٹھیک نہ ہو وے کردار جے ٹھیک نہ ہو وے وَت دنیا دیوانی نہیں ہون دی سامین زیت شام اجدی خوبصورت نورانی وجدانی ایمانی محفلے پاک بسلسلے ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انقاط فزیرے اس شاندار انتظام و احتمام دے مبارک بات پیش کردہ بز میں اتائے رسول دے تمام اراغین بالخصوص برادرِ مطرم بھائی محمد تیمور صاحب بھائی یاسر صاحب بھائی مذرباز صاحب اور اینا دی پوری ٹیم جنہ نے ہر سال دی ترہ اس سال بھی حسنین دے نالنا زہرہ دے بابا دی اس بزم نسجایا دعائی خالقِ قینات راز کے قینات مابودِ قینات مسجودِ قینات احکم الحاکمین انہ دے اس بزم نسجانا اور آپ دا آنا اپنی پاک بارگاہ دی اندر قبول و مذہور فرمائے میں ہر سال دی ترہ اس سال بھی اس وزمِ اتائے رسول انہ دے تمام اراغین مبارک بات پیش کردہ اس واسطے کہ جنہ نے ہر سال دی ترہ عظیم و شان فقید المثال اسی اپنی محلے دی اندر جامعہ مسجد محمدیہ دی اندر ہر سال اتنی خوبصورت محفلِ پاک دے تمام کردیں دعائی خالقِ قینات راز کے قینات مابودِ قینات مسجودِ قینات احکم الحاکمین انہ دا اس بزم نسجانا اور آپ دا آنا اپنی پاک بارگاہ دی اندر قبول و مذہور فرمائے میرے ایوان دے اندر ایک عظیم کاری قرآن نے اور اس تو بعد انشاءاللہ ساڑھے اس علاقہ دے عظیم شناخان گدائے کوچے درے پیر شیال محمد وسیم سیالوی صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کرنگے اور انہ تو بعد خطیبِ پاکستان خطیبِ ملت نوجوان حضرتِ اللامہ مولانا قاضی عویس اللہ چشتی صاحب سرگودہ دی سرزمین تو تشریف لیا چکے ہیں انشاءاللہ چند دی منٹہ تو بعد اپنی حاضری پیش کرنگے تو میں اپنی گفتگود آغاز نصیرِ ملت چرا کے گولڑا آپ دی زبان تو کر لے جی زوق ہے تو اچھا بولو شبحان اللہ کیونکہ میں پہلا جملہ ہی اڈا خوبصورت والی سماتنہ دے حوالے کیتے ہیں تیسی الحمدللہ سارے تاجدارِ گولڑا نمنڑ والے ہیں میں مرشدِ کریم دی حمدِ باری تعالیٰ بھی پڑھنی ہے لیکن میں جملہ پھر آپ دی سماتنہ دے حوالے کر رہے ہیں کہ میں نوکر پیر نصیر دہاں میں نے یار نکامی نہیں ہون دی اچھا اچھا بولو شبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ماشاءاللہ سارے درمیان عظیم سناخان گدائے گوچہ ادھر پیر سیال برادر محترم بھائی محمد بسیم سیالوی صاحب اب تشریف لے کے آئے میں بز میں عطا رسول دے تمام عراقین دی طرفوں آپنوں دل دیا تھا کے رہیے دینال خوش شام دید کم آگا جملہ میں پھر آپ دی سماتن دے حوالے کر رہے ہیں جڑہ جڑہ میرے مرشدِ کریم نمدن والا بیٹھ ہے اور انشاءاللہ مچھل جائے گا جڑہ جڑہ تاجدارِ گولد لوکر ہاتھ چکے کہہ دے سبحان اللہ کہ میں نوکر پیر نصیر دہا میں نوکر پیر نصیر دہا میں یار نکامی نہیں ہون دی ہک درت مت تھا ٹیکیا ہے در در دی غلامی نہیں ہون دی ہک درت مت تھا ٹیکیا ہے ہک درت مت تھا ٹیکیا ہے دردردی غلامی نہیں ہوندی میں نوکر پیر نصیر دہا تاجدارِ گولڑا نے کلم اٹھایا رب العالمین دی بارگاہ وچا کے عرض گیتی بڑے گناہگارہ بڑے سیاہکارہ بڑے بد کردارہ جس سے مانگیں کہاں جائیں جس سے کہیں اور دنیا میں حاجت رواکون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سواکون ہے سب کا داتا ہے تو میرے مولا سب کا داتا ہے تو کیونکہ کرم کمامڑ والا اللہ عیب چھپامڑ والا اللہ اس آجزتوں پاک نبی دی تعریف کرامڑ والا اللہ پاغہ اندر رنگ پرنگے پھل اگامڑ والا اللہ بیر سمندر ڈبتے بیڑے بننے لامڑ والا اللہ سونیا اکلا شکلان والے انش بنامنڑ والا اللہ موسین کالیا راتا بھی چھو دن چڑھا من والا اللہ میں نوکر پیر نصیر دا ہاں میں نوکر پیر نصیر دا ہاں میں نیار نکامی نہیں ہوندی ہک درتے متھا ٹیک کیا ہے دردر دی غلامی نہیں ہوندی جدہ کھاندے ہاں اُدھا کاندے ہاں ستھو نمک حرامی نہیں ہوندی کردار جے ٹھیک نہ ہو بات دنیا دیوانی نہیں ہوندی کیا بات حکیر دیئے میں تے کچھ بھی نہیں سارے گل میرے پیر دیئے میں تے کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر نصیر دیئے میں نوکر پیر نصیر دہاں کیونکہ اہد عظیم اچھیری ارپا لام حدود بڑیری ارپا اپنا قدی بھی اپنے اکولوں مو جان کے قدی نو پھیری ارپا غبلتے گمراہی سانوں آن کے سانوں گھیری ارپا کوئی نہیں ساٹھا تیرے باچوں کوئی نہیں ساٹھا تیرے باچوں سوہنے یا دے من مہنے ارپا کیونکہ ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے میری گل جا کے اطھے مکدیئے میں نوکر پیر نصیر دہاں میں نے یار نکامی نہیں ہون دی ایک درتے متھا ٹیک کیا ہے دردر دی غلامی نہیں ہونڈی جدا کھاندے یاں ادھے گاندے یاں ستھ و نمک رامی نہیں ہونڈی کردار جے ٹھیک نہ ہوئے ود دنیا دیوانی نہیں ہونڈی کردار جے ٹھیک نہ ہوئے ود دنیا دیوانی نہیں ہونڈی آئیے اسمحفل پاک کا بقائدہ غاز اللہ رب العالمین کی لارے بے ایب کتاب سے کرتے ہیں وہ کلام جو تمام کلاموں کی جان ہے اور جس کا نام قرآن ہے اتماس گزار ہوں زینت القرآہ فخر القرآہ امدت القرآہ نجم القرآہ جناب محترم قاری محمد زیشان اکبر صحاب تشریف نے آنگے اور تلاوت کلام رحمان دلال ساڑھے قلب و ازان و منبر فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جناب محترم قاری محمد زیشان اکبر صاحب آمد مصطفیٰ